ایک اور حسرت ہوگی قیامت کے دن یہ مشرکوں کو ہوگی جنہوں نے اللہ کی ذات یا صفات میں شریک کیا ہوگا کسی اور کو کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تو یہ وہ حسرتیں ہیں جو قیامت کے دن لوگوں کو پیش آئیں گی تو اللہ تعالی ہمیں حسرتوں سے محفوظ رکھے دونوں راستے اللہ نے بتا دی اور دکھا دی قرآن میں فرمائی اممہ شاکروں و اممہ کفورا اے تمہاری مرضی ہے شکر گزاری کرو میرے طریقے پہ چلو میرے نبی کے طریقے پہ چلو اور تمہاری مرضی ہے اپنی من مرضی کرو آنا تو پھر لوٹ کے میرے پاس ہی ہے کوئی کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائی گی آنا تو میرے ہی پاس ہے اللہ اکبر کبیرہ قیامت کے دن کچھ اور معاملات بھی ہوں گی ان کو بھی جنہا ہم سن لیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے اپنی نیت کے مطابق ایک آدمی انتہائی غریب ہے اور ایک انتہائی امیر ہے امیر اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے یہ غریب نیت رکھتا ہے خرچ کرنے کی وسائل کوئی نہیں اگر اس کی نیت سچی ہے تو یہ سخی امیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا ایک امیر ہے جو بہت فضول خرچیت کر رہا ہے گناہوں پہ لگا رہا ہے یا شیئر کر رہا ہے یہ قیامت کے دن سزا کا حمدار ہو سکتا ہے کہ غریب اس کے پاس ہے کچھ نہیں لیکن تمنا اس کی یہ ہے کہ میرے پاس ہوتا ہوں میں بھی ایسے مال اڑاتا میں بھی پردنگے خریتا میں بھی بسم مناتا ویلنٹائن ڈے مناتا میں بھی کافروں کے تہوار مناتا اس نے کیا کچھ نہیں پیسے کوئی نہیں سے پھلے یہ گنگلا تھا بالکل لیکن اپنی نیت کی وجہ سے اس کے ساتھ کھڑا ہوں ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے اور رکھنے کی ضرورت قیامت کے دن کچھ لوگ اپنی قبروں سے پیدا لٹھ کے جائیں گے محشر کے میدان کی طرف کچھ سواریوں پہ سوار جائیں گے اور کچھ ان کو ہنکا کے کافروں کو لے کر جائیں کہ جانوروں کو جیسے لے کر جاتے ہیں کچھ اندھے گھنگے بہنگے بہرے ہونے کی حالت میں لے کر جائیں گے اور کچھ کو عجیز کے اندر آتا ہے کافروں کے بارے میں کہ اپنے موں کے بل چل کے جائیں گے سر کے بل موں کے بل چل کے جائیں گے تو ایک صحابی نے پوچھے یا رسول اللہ کیسے چلیں گے موں کے بل آپ نے فرمایا کہ جو ذات ان کو دو قدموں پہ چلا سکتی ہے وہ موں پہ بھی چلا سکتی ہاں وہ تو قدرت والی ذات ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے قیامت کا میدان کون سا ہوگا جی پاکستان ہندوستان انگلینڈ یا امریکہ اقوام متحدہ ہاں جی درست جواب ہے امام احمد ابن حنبل کی روایت اور حاکم کی روایت کے مطابق جو حدیث ہے یہ شام کا جو علاقہ ہے یہ محشر کا میدان ہوگا اُذر لوگوں کو جمع کیا جائے گا ایک اور روایت میں محمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا شام اکھٹے ہونے اور بکھرنے کی جگہ ہے حشر کے میدان میں زمین آسمان بالکل نہیں ہوں گے یہ زمین ختم کر کے توڑ فوڑ دی جائے گی یہ آسمان بھی ختم ہو جائیں گے یہ تو آسمان سارے سمندروں میں گریں گے اور سب سمندر میں آگ جل جائے گی اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہے یہ رول کے گالوں کی طرح یہ ماؤنٹ ایفلس ہے یہ کیٹو ہے اور یہ جناب نانگا پروت ہے اور یہ فلانی کوئی ہندو کش ہے یہ سارے رول کے گالوں کی طرح ہماری بلڈنگ کے اور گھروں کا تو ذکر ہی کوئی نہیں اتنی بڑی بڑی چھوٹیاں سب ختم کر دیں گے پھر اللہ زمین بھی نہیں لائیں گے آسمان بھی نہیں لائیں گے اور زمین کے بارے میں آتا ہے سفید ہوگی اس پہ نہ کوئی قتل ہوا ہوگا نہ کوئی گناہ ہوا ہوگا بالکل پاک صاف ہوگی موسیقی